بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ بخریت ہوں گے دوستو گھر میں میاں بیوی کے درمیان لینڈین چلتا رہتا ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی سے دو سو پچاس روپے ادار لیے کچھ دن گزرے اس کو مزید دو سو پچاس روپے ادار زرد پڑ گئی اس نے دو سو پچاس روپے اور ادار لے لیے ابھی شوہر نے ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا کتنے دن گزر گئے ہیں آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے تو شوہر نے پوچھا میں نے آپ سے کتنے پیسے لیے تھے تو بیوی جڈ سے بولی آپ نے مجھ سے اکتالیس سو روپے یعنی چار ہزار ایک سو روپے لیے تھے ابھی شوہر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے لیے پانچ سو روپے یہ پتہ نہیں کہ سکول میں میس پڑھ کے آئیے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے اس سے اکتالیس سو روپے لیے اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ اکتالیس سو روپے کیسے بن گئے تو بیوی نے حساب لگایا دیکھیں یہ دو سو پچاس روپے آپ نے پہلے لیے پھر آپ نے دو سو پچاس روپے اور لیے دونوں کو ملائیں سفر اور یہ پانچ اور پانچ دس ہو گئے اور دو اور دو چار یہ اکتالیس سو روپے بن گئے تو شوہر پریشان ہو گیا یہ بیوی عجیب طرح کا حساب کر رہی ہے ابھی ایک تو یہ تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اس بات پہ لڑنا جا کرنا شروع کر دیتا لیکن وہ بیوی کی قابلیت کو صلاحیت کو اور اس کے مائنسیٹ کو اس چیز کو سمجھ گیا کہ اس بچہری کو تو میت آتا ہی نہیں ہے اکسوں لوگ میت مشکل لگنے لوگوں کو تو اس نے کہا اچھا آپ کو اس طرح کہتا ہوں میں چار سو روپے واپس کر دیتا ہوں پھر مجھے بتاؤ کتنے پیسے بکایا رہتے ہیں بیوی نے حساب لگایا اوپر لکھے اکتالیس روپے نیچے لکھے وہ چار سو روپے جب اس نے کہا جی سو روپے بچ کے ہیں تو شور نے کہا ٹھیک ہے ابھی یہ بات سوچ لیں یعنی بات وہی آگئی بات جتنے شور نے دینے تھے پیسے اتنے ہی بن کے لیکن بیوی نے اپنی جو ٹرک تھی میت میں وہ استعمال کی اس کو جو آتا تھا جس طرح میت اس کو آتا تھا اس نے اس طرح استعمال کیا ابھی شور اس بات کو اس بات پہ کو اپنی مناہ کا مسئلہ بنا لیتا یا بیوی کے ساتھ جگڑا شروع کرتا کہ آپ کیسی بات کرتی ہو پانچ سو روپے ادار دے کر اکتالیس سو روپے مانگ رہی ہو تو اس گارے کے اندر کتنا بڑا فساد ہو جاتا کیوں بیوی تو سمجھ رہی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں شور سمجھ رہا تھا بیوی جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے بیوی واقعہ ہی غلط کر رہی تھی ہم نے ان کو اپنی اقل کے مطابق ڈیل نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ ان کی اقل کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کس سطح کی صلحیت قابلیت اور اقل والے لوگ ہیں اگر ان کی اقل کے مطابق ان کے جو ہے وزارس کے مطابق ڈیل کریں گے تو زندگی بڑی پرسکون گزرے گی ورنہ لوگوں سے علشتے ہوئے ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی اس طرح اس مثال میں بھی آپ دیکھیں ریاضی کا قطر ہوا اس نے غلط طریقے سے اس کو جو ہے پہلے پلس کیا پھر مائنس کیا لیکن کیا ہوا وہ ایک ریاضی کا قتل تو ہو گیا لیکن ایک گرانہ تباہ ہونے سے بچ گیا امید دوستو آپ کو ویڈیو پسانے آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے طوام ویڈیوز آپ تک پوائنٹی رہیں اللہ بھاگ آپ کو سلامت رکھیں